ہمارے پردھان منتری کے گھر پہ آنے کا اور ان سے بات چیت کرنے کا تو میں کوئی پولٹیکل کوششن نہیں لیا ہوں مجھے جاننا ہے کہ ایک انسان کے ناتے ہمارے جو پردھان منتری ہیں وہ کیسے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا بات چیت مطلب ان کی پوری دن میں جو سب چیزیں ہوتی ہیں مطلب پولٹیک کو چھوڑ کے اس کے بارے میں میں ان سے جاننا چاہوں گا تو سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت دنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہے آپ سے بات کرنے کا مجھے اچھا لگا کہ ہم چوبیسو گھنٹے راجنیتی کی باتوں میں ہی اُلجے رہتے ہیں تو آپ نے ہرکی پھلکی باتیں اور اپولٹیکل باتیں کرنے کے لیے اچھا جتائی ہیں میں نہیں جانتا ہوں درشکوں کو کتنی روچی ہوگی لیکن جرور میں کھل کر کے باتیں بتانا پسند کروں میں بہت بہت لوگ بہت کچھ جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں کیونکہ آپ کے پرسنل مطلب جو لائف ہوتی ہے جیسے جیسے کی میں آپ کو بتاؤں میرے میرا ڈرائیور ہے اس کی بیٹی اس نے ایک میں اس کو پوچھنا اس کو پوچھ رہا تھا کہ بیٹے تو اگر نیندر موڈی جی کو ہمارے پردان منتری کو کوئی question پوچھنا چاہے گی تو کیا پوچھنا چاہے گی تو کمال کا سوال اس نے پوچھا کی کیا ہمارے پردان منتری آم کھاتے ہیں یہ اس کا question ہے کہ آم کھاتے ہیں اور اگر کھاتے ہیں تو کیا کاٹ کے کھاتے ہیں یا ایسے گھٹلی کے ساتھ کھاتے ہیں مجھے ہوتا ہے نا واش بیزن کے اوپر کھڑے ہو کے گھٹلی کے ساتھ آم کھانا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتے تو میں جانا چاہوں کہ آپ آم کھاتے ہوتے ایک تو میں آم کھاتا بھی ہوں اور آم کھانا مجھے بہت پسند بھی ہے اور گجرانت میں آم رس کی پرمپرا بھی ہے وہ تو بہت لیکن جب میں چھوٹا تھا تو بیسے تو کوئی آم مام خریدنا بریدنا تو ہمارے لیے کوئی اس پکارگی کو لگزیری ہمارے فیملی تھی نہیں لیکن کبھی کھیتوں میں چلی جاتے تھے ہمارا دیش کا جو کسان ہے بڑا اودار رہتا ہے کوئی کھیت میں آگر کے کھاتا ہے تو کبھی روکتا نہیں ہے چھوڑی کرتا ہے تو روکتا ہے تو آم کے پیڑ پر جو پکی ہوئی آم تھے وہ کھانا میں جارہا زیادہ پسند تھا یعنی اتارنے کے بعد پکایا ہوا نہیں نیچرل کورس میں پکا ہوا اور پھر پورا کا پورا ہے جب تب تو ہی ہائیجینک کی ہے کہ کوئی سمجھ بھی نہیں تھی کہ دھونا چاہیے چاہیے ٹکنا کرنا کچھ نہیں سمجھتے تھے ایسا ہی اپنا کر لیتے تھے لیکن بعد میں چیسے چھے بڑے تو کئی بھرائیٹیوں کے بچے میں جانے لگے آم راز کھانے کے آدھر لگے لیکن ہم دوروں مجھے کنٹرول کرنا پڑتا ہے آشا ابھی فلحال میں مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ اتنا کھاؤ یا کھاؤں ناندہ دیو